ارمی چیف جنرل کمر جوید باجوا سے ایرانی وزیر داخلہ نے ملاقات کی ہے ملاقات میں علاقائی سیکورٹی صورتحال بہمی دفاع تعاون بورڈر مارکیٹس پر تبادل خیال کیا کیا ارمی چیف جنرل کمر جوید باجوا نے کہا کہ دونوں برادر ہمسائیوں کے مابین وسیع تعاون خطے میں امن و استحقام کے لیے ناگوزیر ہے ایس پی آر کے مطابق ارمی چیف جنرل کمر جوید باجوا سے ایرانی وزیر داخلہ نے ملاقات کی ہے ملاقات میں جیو سٹریٹیجک خطے کی سیکورٹی صورتحال بہمی دفاعی تعاون پر تبادل خیال کیا کیا ملاقات میں پاکستان ایران بورڈر سیکورٹی میکنزم بورڈر مارکیٹس پر بھی گفتگو ہوئی آرمی چیف جنرل کمر جوید باجوا نے کہا کہ دونوں برادر ہمسائیوں کے مابین وسیع تر تعاون خطے میں امن اور استحقام کے لیے ناگوزیر ہے مزید براہ اسے قبل اسلام آباد میں وزیراعظم امران خان سے ایرانی وزیر داخلہ نے ملاقات کی ملاقات میں دو طرفات تعلقات اور بہمی دلچسپی کے امور پر تبادل خیال کیا گیا وزیراعظم نے دونوں ملکوں کے درمیان تجارت اور روابط بڑھانے پر زور دیا وزیراعظم نے پاکستان اور ایران کے درمیان برادرانہ تعلقات پر اتمینان کا اظہار کیا وزیراعظم امران خان نے کہا کہ پاکستان اور ایران کے درمیان امن اور دوستی کی سرحد ہے سیکورٹی ایشیو سے نمٹنے کے لیے مشترکہ تعاون اہم ہے بے ایک طرف ایرانی وزیر داخلہ پاکستان میں موجود تھے امران خان اور کمر جوید باجوا سے ملاقاتیں کی دوسری جانب سرحد پر پاکستان کے خلاف کیا ہو رہا تھا آپ کو بتاتے ہیں آئی ایس پی آر کے مطابق شمالی وزیرستان دوسالی میں خودکش حملہ آور نے ملٹری پوسٹ میں داخلے کی کوشش کی لیکن سیکورٹی اہلکاروں کی جوابی کاروائی میں خودکش حملہ آور مارا کیا آئی ایس پی آر کے جاری بیان کے مطابق خودکش حملہ آور نے ملٹری پوسٹ میں داخل ہونے کے لیے اہلکاروں پر چھوٹے ہتیاروں سے فائرنگ کی اور ہینڈ گرنیٹ حملے کی بھی کوشش کی فوجی جوانوں نے فوری جوابی کاروائی کرتے ہوئے حملہ آور کو نشانہ بنایا جس کے نتیجے میں وہ مارا کیا آئیس پی آر کے مطابق خودکش حملہ آور اور درشت گرد کی شناکت شریف کے نام سے ہوئی ہے جو سیکیورٹی فورسز پر حملوں میں ملوث تھا اور اس کے قبضے میں ہتھیار اور گولیاں برامت کی گئی ہیں مقامی افراد نے سیکیورٹی فورسز کی فوری جوابی کاروائی کو سرہا ہے اور درشت گردی کے خاتمے کے لیے فورسز کی حمایت جاری رکھنے کے عظم کا اظہار بھی کیا ہے